بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کیچن میں بن رہا ہے پیزا بہت آسان اور بہت مزیدار ریسیپی کے ساتھ تو چلیں اب میں آپ کو ان کے انگیرنٹس بتا دوں کہ جو پیزا میں شامل ہوں گی اور کس طریقے سے اس کی ڈوپ تیار ہوگی یہاں میں نے لیا ہے دو کب میدہ اور ساتھ ہے میرے پاس 2 ٹیبل سپون شگر 1 ٹیبل سپون ہیسٹ اور 1 ٹی سپون سالٹ یہاں میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل کوکنگ آئل اور وارم ملک ہے یہ اب تھوڑا سا اس کو کنکنہ کر لیجیے اب چلتے ہیں دو تیار کرتے ہیں آپ نے یہ سارا مکشر اس میں ایٹ کر دینا ہے ساتھ ہی آپ نے ہمارا جو آئل ہے وہ بھی ایٹ کرنا ہے لیکن تھوڑا سا آپ نے اس کو بچا رہینا ہے اور آپ اس کی دو تیار کرتے ہیں یہاں دیکھ لیجیے ہمارے دو ریڈی ہو گئی ہے اب کم از کم میں اس کو تین گھنٹے کے لیے کور کر دوں گی آپ چاہیں تو چار گھنٹے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ دو دن کی دو بنانا چاہتے ہیں تو بھی کوئی پروبلم نہیں ہے بس اس کا انگریڈنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اور جتنی یہ پھولے گی اتنی ہی مزیدار بنے گی تو اب تین گھنٹے کے لیے میں اس کو کور کر دوں گی تین گھنٹے کے لیے آپ اس کو کور کر دیچھیں اب تین گھنٹے بعد آپ اس کی دو کا اس کا مزیدار پیزا بنے گا انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پیزا کی ڈو ریڈی ہو گئی ہے میں نے یہاں ایک پیزا بنانا ہے تو تین گھنٹے میں یہ بلکل پھول گئی ہے اور جو آپ کو اس کی اوپر نظر آ رہا ہے وہ اوریگینو ہے اوریگینو مکس ہرم سے ہیں اور یہاں پہ میں اوریگینو این میں ایٹ کرتی ہوں پیزا کی ڈو جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو میں اوریگینو اوپر سے ایٹ کرتی ہوں اور اب میں تھوڑا سا اس کو اور گوند لوں گی تاکہ اوریگینو اس ڈو کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں آپ نے ہلکا سا آئل لگانا ہے ہاتھ میں اور اس کی اچھے سے آپ نے مالش کرنی ہے بلکل اس طریقے سے اور آپ دیکھ لیں جہاں یہاں میں نے اوریگینو مکس کیا تھا تو وہ بہت اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور ڈو جو ہے بہت زیادہ سوٹ بہت زیادہ سوٹ آپ نے اپنی کرنی ہے یہاں ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے اب چلتے ہیں پیزا بنانے کی چانب یہاں آپ دیکھ لیں پیزا کے انگریڈنٹس یہاں پہ میں نے لی ہے چکن اور اس کو میں نے تکہ مسالہ لگا کے میرینیٹ کر دیا تھا فور ہاف آور اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون یوگرٹ شامل کے میرے پاس بونلیس چکن تھی اور اس میں لیمن ایٹ کیا ہے آپ کو جو پسند ہو نیشنل یا شان کا تکہ مسالہ آپ وہ یوز کیجئے میں نے یہاں پہ نیشنل کا یوز کیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے اونین یہ درمیانی ہے بلکہ ون ایک کی آدھی اونین ہے اور یہاں پہ ٹومیٹو ہیں یہاں میں نے بلکل سمال ٹومیٹو لیے اور اس کے میں نے سیڈز نکال دیئے ہیں یہاں پہ ہیں شملہ مرچ اور یہاں پہ ہیں مورزیلا چیز اور ادھر میں نے لی ہے چیڈر چیز اور یہاں پہ ہیں آلیفز یہاں پہ ہیں میرے پاس پیزا سوس یہ میں نے ہوم میٹ بنایا ہوا ہے آپ مارکٹ سے ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں اور میں اس کی ریسپی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ چیک کر لیجئے گا یہاں پہ آپ دیکھیں میں چکن کو پرائے کر رہی ہوں آپ اس کو بالکل آئل میں اور لو فلم کے چکن کو پرائے کر لیجئے یہاں جو میں نے ٹکا مسالہ لکھا کے رکھا تھا چکن کو پیزا کے لیے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے اس ڈو کو اچھی طریقے سے بیلنس کرنا ہے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس ٹری ہے بیکنگ ٹری آپ کے پاس راؤنڈ ہے یا سکوئر ہے اس کے حساب سے آپ نے کر لینا ہے میرے پاس یہاں پہ سکوئر ہے تو میں یہ ٹری یوز کر رہی ہوں اور سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر بٹر لگا لینا ہے ٹری پہ تھوڑا سا آپ نے برش کی مدد سے اس پر بٹر لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہی اس ڈو کو اس پر فکس کرنا ہے یہاں آپ دیکھ لیجئے میں نے پیزا کی ٹوپنگ ریڈی کر دی ہے ٹوپیں سب سے پہلے میں نے پیزا سوس اور چیڈر چیز اور اس کے اوپر میں نے پیاز اپنی رکھی اور شملہ مرچو دھی ٹومیٹو اور چکین اور اور لیوز جو بھی تھا میں نے ایٹ کیا ہے اور اس کے اوپر سب سے اوپر جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ مورزیرا چیز ہے اب چلتے ہیں نیکس پروسس کی جانب یہاں آپ دیکھ لیجئے میں نے اپنا پیزا اوون میں لگا دیا ہے دو سو ڈگری ہے پچیس منٹ بیک ٹائم ہے یہاں میرا پیزا ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے موسیقی 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 موسیقی